ہماری سفائی ہو گئے اور یہ سفائی کے بعد تو گائیز میں نے بتایا تھا کہ میرے گھر میں پروگرام ہے اسی کے لئے ہم کریں گے ڈیپ کلیننگ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو کو اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سے باہر ہو آپ سے بچے ہوں گے میں ہوں ماہی اور آج ہم کرنے والے ہیں ڈیپ کلیننگ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے سسورال میں پروگرام ہوگا تو سب سے پہلے میں مائکے سے جا رہی ہوں اپنے سسورال اور بس سسورال جانے کے لئے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور میں ساتھ یہاں پہ نواف نوا سب کو یہ ہم جا رہے ہیں اور جیسے ہی پہنچے جا کے مجھے ایسے نواف دے سکتا تھا ہم کو آج سے آنے میں ہم ہی چلا کے چلتے ہیں تو جیسے ہم نکل چکے ہیں اپنے مائکے سے سسورال جانے کے لئے کیونکہ وہی پہ ہم نے پروگرام رکھا ہے تو چلتے ہیں اور جیسے ہی پہنچا ہم نے دیکھا یہ پورا باس کا پنڈال جو ہے وہ لگنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آکے سفائی پہ ہی لگ چکی ہوں تو میں نے سب سے پہلے فین ان ساف کیا اور میرے ساتھ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے بعد جو ہے یہ جتنا کانچ وغیرہ تھا سب کچھ ہم نے ساف کیا اور پھر بہت یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا میں اسے بہت دے تک ریمووو کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر یہ نکل ہی نہیں رہا تھا پھر جو بھی اندر تھا میں اندر کا بھی تھوڑا بہت ساف کی اور پھر یہ سارا میرا سفائی کمپلیٹ ہوا پھر میں آئی دوسرے سائٹ پہ ساف کرنے کے لیے ادھر آنے کے بعد میں تو کنفیوز ہی ہو گئی تھی مجھے سمجھنے آرہا تھا کہ میں لیمپ کو ادھر رکھوں یا پھر ادھر رکھوں میں نے پہلے ادھر رکھا پھر مجھے سمجھنے آرہا تھا کہ صحیح لگنے رہے پھر میں ادھر سے ادھر کر کے فائنلی اس جگہ پیچے سے سیٹ کی اور یہ جیسے میں نے رکھا تھا ویسے رہی نہیں رہا تھا پھر بری محنتوں کے بعد میرا کام جو ہے وہ سکسسور ہوا فائنلی وہ جیسا تھا ویسا رہ گیا پھر میں آئی ادھر سفائی کرنے کے لیے ٹی بی کے نیچے اتنا گندہ اتنی دھول پڑ گئی تھی ہیں کیونکہ بہت دن سے یہ جگہ سفائی نہیں ہو رہی ہے ایسے ہی رکھا ہوا تھا تو اندر کے طرف پوری دھول جم گئی تھی میں بس وہی ٹی وی کلین کر رہی تھی بیک سائیڈ میں اور وہ سب کچھ کلین کرنے میں مجھے پورا دن لگ گیا اب ہی ہاں پہ آپ ایک بجروں ٹائم دیکھ سکتے ہو ہاں پہ دو پونے دو کے آس پاس ٹائم ہوا یہ سب کرتے کرتے ہمارا چار بج گیا تھا اور اسٹارٹ کیے تھے ہم باڑا یا ایک بجے کے آس پاس یہ سب کچھ اچھے سے میں نے سفائی کیا پورا کا پورا پھر جا کے باہر بھی جو بھی تھا فریج وغیرہ وہ سب بھی ساف کیا یہاں کا پورا ٹیول وغیرہ سب کچھ ساف کی تو کچھ کچھ چیزیں تو میں بعد میں ریکارڈ کر دیا آئی تھی کیونکہ میں بھولی گئی تھی کہ مجھے ریکارڈ بھی کرنا تھا پھر جا کے یہ سب کام جیسے ہی ختم ہوا تو ہم آ چکے ہیں کپڑا دونے کے لئے اب یہاں پہ کپڑے ساف کریں گے مجھے نہیں لگتا آج میرا پورا کام ختم ہوگا کیونکہ جو کٹنز وغیرہ تھے وہ میں آج دھو ہی نہیں رہی کیونکہ ایسے ہی بہت سارے کپڑے نکل گئے تو میں نے سوچا اسے کل دھوتے ہیں اور آج ہی میں اپنے مائکے سے آئی تو ٹائم بھی میرے پاس زیادہ نہیں تھا تو تھوڑے ہی ٹائم میں میں نے جتنا سارے کیا کام کیا بہت زیادہ ہو گیا اب آج کے لئے اتنا کافی ہے تو میں چلو آپ لوگوں کو میرا روم دکھاتی ہوں کہ اب یہ کیسا لگ رہا ہے سو فائنلی یہاں پہ میں نے بیٹسٹ وغیرہ سب کچھ لگا دیا اور یہاں پہ میں بیٹسٹ کو پلو کا برستے میں وہ لگانا بھول گئی تھی میں اسے بھی لگائی سب کچھ ختم ہونے کے بعد فائنل لپ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ سفائی کے بعد تھوڑا سا سکھون لگ رہا ہے یہ ہوئی ہے سفائی اب یہ بھی کچھ کچھ چیزیں باقی ہے تو وہ کل کریں گے جیسے یہ گیٹ کا پورا اچھا ساپ کرنا اس کو کل کریں گے تو میں کل آپ لوگوں کو پھر سے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ابھی تو فیلال جائیں گے نیچے نیچے جا کے اس پہ اس میں جو ہے اس کا ہی کھا گیا اس پہ جا کے مٹی بھر کے لے کے آئیں گے مٹی نالیں گے اس میں وہ کیوں وہ آپ کو بارد میں بتاتے ہیں تو چلے چلتے ہیں نیچے اس میں مٹی بھینے کے لیے بھینم کچھیں گے